جہنم میں ہے پتھر کا پجاری جہیم میں اور منافق حاویہ میں جو جہنم کی سب سے خوفناک آگئے حاویہ میرے نبی نے تو منافقوں کو بسینے سے لگا پانی عبداللہ بن عبی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں کیا کرو گے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آجائے اب نے دے دیا اب با اس کے پانی پیو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے پی لے شاید تیرے اندر ایمان آجائے کہ جا کہیں سے پشاب لیں وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا ان کو چڑھا غصہ سیدیا یا رسول اللہ مجھے اجازہ دے اس منافق قصر اڑا دوں بیٹا پوچھ رہے اتنی بڑی غصہ خی میرے نبی پر نئی 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 تیرا باپ ہے جاوز کی قدر کر میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر لیتا ہے تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو تم فرقہ واریت میں بٹھ جاؤ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے آپ اپنا کرتہ تو دینے میں اسے کفن پینا دوں شاید بخشا جائے آپ نے کرتہ اتار کے دیر کہتے ہیں دفع کرو منافق خبیص کو اپنا کرتہ دیا نماز جنازہ تیارو آپ آگے کھڑے ہوگئے حضرت عمر آگے آگے کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو خبر نہیں ہے کونے کہاں خبر ہے تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا میرے اللہ نے کہا ہے ستر دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا پھر آپ نے کہا اگر میرے اللہ کہتا تو ستر دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا تو میں اس کا ستر دفعہ پڑھ دیتا چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر کوئی جنت میں پھر جائے گا کسے جامنا ہے جنت ویلی پہی رہ جائے گی اللہ کی کرنا ہے ویلی جنت پھر آپ پیشے گئے اس کو قبر میں اتار چکے تھے آپ نے کہا باہر نکالو باہر نکالو دوبارہ قبر سے نکالا آپ نے لواب نکالا مو کی تھوک اور اس کے مو میں ڈالی بخشش ہو جائے اس کام کو دیکھ کر ایک سو منافق نے کلمہ پڑھا اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا سب کو سینے سے لگائے تو اس کی امتوں کا چھوٹے اختلافوں پر کفر 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 سلام کا جواب نہیں کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے ذل خوائی سرہ ایک اور منافق ہے آپ نے مال تقسیم کیا نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا زیدن الخیر کو اقرہ بن حابس کو ابباس من مرداس کو زیادہ دیا اور ان کو تھوڑا دیا وہ کھڑا ہو گیا یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے غم سے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا یا رسول اللہ دانی ادرب مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑھا ہوں آپ نے فرمایا کیوں اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑی ہے وہ کہنے گا یا رسول اللہ یہ منافق ہے اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ میرے نبی نے فرمایا تو انہیں دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے جو ایسی صفات کا مالک ہو اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تمہیں کس نے ٹھیک ادار بنایا ہے کہ اندر دیکھ نہیں میرا میرا نبی کیا کہہ رہا ہے میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا تم نے اندر دیکھ لیا ہے کہ منافق ہے اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے تم اس کی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کہ خلاف اتنے دور نہ سلام نہ نماز